ہیلو ویورز السلام علیکم میرے نام ہے شہزاد اور آج میں ایک تفاہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ویورز آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوئی کیسی پرابلم کے بارے میں جس میں سے تقریباً ہر کوئی نیا یوٹیوبر گزر رہا ہوتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اس پرابلم سے ضرور گزرے ہوں گے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بعض گاتھ آپ کی ویڈیوز پر کچھ اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں جو کہ آپ کو شو نہیں ہوتے اور جو ہی آپ ان کمنٹس کو اپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یہ کون سے کمنٹس ہوتے ہیں اور کہاں پہ جاتے ہیں اور ان کمنٹس کا ہمارے چینل کو کیا حطرہ ہے اور ہم نے ان کمنٹس سے کیسے بچنا ہے تو وہ آج کی سویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کا ایند تک ضرور دیکھنا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ trajectory کو اپنی ویٹی سٹیٹین کو اپن کر لیں ویٹی سٹیٹین کو اپن کرنے کے بعد آپ کو یاپ کو یہاں پہ alan ہے اور kopنا پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کمنٹس کا option مل رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ جو کمنٹس ہوں گے وہ آپ کے سامنے آجائیں گے باتا ہوں کر انگلہ ملغم پیورو ہے وہ ہے پبلش گی جو ٹیکنڈ كیٹگری پہ جو کمنٹس آتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہیلھ فارویو یہ وہ کمینٹس ہوتے ہیں جو کہ یو ٹیوب ہیلھ فارویو ریویو میں ڈال دیتا ہے تاکہ پہلے آپ ان کو ریویو کریں اور پھر بعد میں ان کو آپ پروو کریں ٹھیک ہے یہ اس کٹگری میں وہ کمینٹس آتے ہیں اس کے بعد وہ کمینٹس ہیں جن کو آپ اوپن کرتے ہیں بلکہ وہ مگر وہ شو نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور اس کے بار آپ کو کچھ سٹیٹ منٹ آجاتی ہیں اس طرح کی کچھ سٹیٹ منٹ آجاتی ہیں تو وہ جو کمنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے یہاں پہ آجاتے ہیں لائکل سپیم میں ٹھیک ہے اب لائکل سپیم میں کیوں آتے ہیں یہ کمنٹ اس کی کچھ ریزنز ہیں جب آپ سیم کمنٹ ہی سب لوگوں کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک کمنٹ ہی آپ بار بار وہی سیم کمنٹ سب لوگوں کو سینڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کاپی پیسٹ کہہ لیں آپ کمنٹ کو کر رہے ہوتے ہے ٹھیک ہے تو اسے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا کمنٹ ہوتا ہے وہ سپیم میں چلا جاتا ہے وہ دوسرے بندے کو شو نہیں ہوتا ہے پبلک میں پبلک کمنٹ میں وہ آپ کا کمنٹ شو نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کا کمنٹ سپیم میں چلا جاتا ہے تو ایک یہ ریزن ہے سپیم میں جانے کی دوسری ریزن یہ ہے کہ بعض گاتہ آپ کمنٹ کے ساتھ کوئی لنک بغیرہ یوٹیوب کا ایڈ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ کا جو کمنٹ ہوتا ہے وہ سپیم میں چلا جاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ دو کمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوں گا ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ کو یوٹیوب کے لنک نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ دونوں کمنٹ بھی جو ہے سپیم میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے دوسری ریزن سپیم میں آنے کی اب تیسری ریزن یہ ہے کہ بعض قرآن آپ بہت زیادہ موجز کا بھی کمنٹ کے دوران استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی جو آپ کا کمنٹ ہوتا ہے وہ سپیم میں چلا جاتا ہے جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کچھ کمنٹ جس کی وجہ سے جو موجز کو زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے جو آپ کا کمنٹ ہوتا ہے وہ سپیم میں چلا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ایک کمنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ موجز کا استعمال ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں بعض قرآن اتنے اتنے بڑے کمنٹ ہوتے ہیں اور ایموجز کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کمنٹ جو ہے وہ سپیم میں چلا جاتا ہے تو یہ تیسری ریزن ہے سپیم میں جانے کی اور چوتھی ریزن جو ہے وہ تو بہت ہی بڑی ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کچھ اس طرح کے ورڈزی یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہنڈر پرسن جو کمنٹ ہوتا ہے وہ سپیم میں چلا جاتا ہے وہ ورڈز کی کیا ہے وہ آپ کہتے ہیں پلیز سبسکرائب میرے یوٹیب چینل پلیز ڈن بیک پلیز ڈن بیک پلیز اس طرح کے کچھ ورڈز آپ یوز کرتے ہیں کہ آپ میرا سبسکرائب کرنے چینل ٹھیک ہے پلیز ریٹرن بیک ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کے کمنٹ سے یوز کرتے ہیں تو پھر بھی یوٹیب جو آپ کا جو کمنٹ ہوتا ہے وہ لائکلی سپیم میں ڈال دیتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جو کمنٹ اس طرح کی کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو کمنٹ ہے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ دوسروں تک نہیں پہنچتے ٹھیک ہے جب کمنٹ سے نہیں پہنچیں گے تو وہ پھر جو آپ کے سبسکرائب ہیں وہ یہی سوچیں گے کہ شاید اس نے میرا جو چینل ہے وہ انسبسکرائب کر دیا ٹھیک ہے یا میرے چینل کو نہیں دیکھتا ٹھیک ہے تو آپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ کلیش ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا جو یوٹیوب پہ جو ریلیشن ہے ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ وہ بھی بریک ہو سکتا ہے تو آپ نے ان چیزوں کا حیاء رکھنا ہے کہ کمنٹ کرتے ہوئے یہ جو میں نے ریزنز بتائی ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کمنٹ کے جب بھی آپ کسی کو کمنٹ کریں تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی آپ نے سیم کمنٹ کسی کو نہیں کرنا ہر بندے کو جو آپ نے کمنٹ کرنا ہے وہ ڈیفرنٹ کرنا ہے اور ایموجز بگرہ کا استعمال نہیں کرنا لنک بگرہ آئند نہیں کرنا اور یہ جو آپ وزیر用 کرتے ہیں فلیلیش سبسکرائم چینل پلیز ریٹرن بیک ڈن بیک ٹھیک ہے اس طرح میرے جو کرنے والا ٹھیک ہے اب جگہ جس کو آئے ہیں اس نے کیا کرنا ہے جیسا کہ میرے پاس یہ کمنٹ موجود ہیں تو کیا کرنا ہے تو آپ نے کرنا نا یہ ہے جو اچھے جو کو اندر ٹھیک ہے اس کو نے کرنا ہے میرے کچھ دوستوں کی کمنٹس کا ٹھیک ہے اس میں έχونم تو آپ نے کرنا ہی ہے جو اچھے جو کمنٹس ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپروو کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو ٹک کا نشان نظرات ہوگا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ نے اس کو اپروو کر دینا ہے جس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا کمنٹ ہوگا وہ پبلک میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کمنٹس ہیں وہ اچھے نہیں ٹھیک من پر اس کو آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے یہاں پہ آپ کو ایک ڈیلیڈ نشرہ دارا ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے ڈیلیڈ کر دنیا جس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا 2500 teen pursue گا وہ ڈیلیڈ ہو جائے گا کوشش یہ کرنی ہے کہ جو کمینٹs ہیں نکو یہاں تحول ہاپ کو کچھ کمینٹ کو آپ کو پروو کر دیں اور جو آپ کو کمینٹز ہیں اور اجازت sites ان کو آپ کچھ کمینٹس ہیں ان کو ڈیلیڈ کر دیں اس کے علاوہ آپ کو از عائد Arri onions کے پل اپ وقت جب کلک کریں گے تو پھر جو آپ کا جو یوزر ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو کمنٹ نہیں کر پائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو لائکلی سپیم کی کمنٹس ہیں ان کا بڑا ہی دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے بہت کار آپ کے جو اچھ اچھ دوست ہوتے ہیں ان کے بھی کمنٹس آپ کے جو ہیں وہ لائکلی سپیم میں چلے جاتے ہیں تو آپ نے لائکلی سپیم کو ضرور ویزٹ کرنا ہے اور یا تو پروو کرنا ہے اور یا جو صحیح کمنٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ان کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو چینل ہے وہ سیو رہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے چینل کو بھی تھوڑا سا حطرہ ہو سکتا ہے تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے تو ویورز اگر ویڈیو اچھ لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری جو آنے والی لیٹس ویڈیوز میں وہ آپ کو ملتی رہے اور انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ